السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین محترم آپ کے بیچ آج وہ ویڈیو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ ماں کے پیٹ میں کس طریقے سے بیٹے بیٹا اور بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تخلیق ہوتی ہے ناظرین محترم اسلام پر تنقید کرنے والے تو ایک جانب خود بھی خود مسلمان بھی ان باتوں سے غافل ہے کہ اسلام دین فطرت ہے تو اس میں بیان کردہ ہر حکمت کا اپنا سائنسی وجود بھی ایک حقیقت رکھتا ہے لیکن انسان اپنے محدود علم سے اس کو پہچان نہیں پاتا اسلام اور سائنس کو متصادم قرار دینے والے نے تو یہ یقین کر رکھا ہے کہ اسلام جن حقیقتوں کی جانب اشارہ کرتا اور انہیں کھول کر بیان بھی کرتا ہے یہ ناظرین محترم فرضی ہے حالانکہ یہ لوگ فرض المرض میں گرفتار ہیں ان کی کتاہ بینی اور تنگ دلی انہیں اسلام کو سمجھنے نہیں دیتی جیسا کہ قرآن میں بیٹیوں بیٹوں اور بیٹیوں کی پیدائش کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ وہ جسے چاہے بیٹا دے جسے چاہے بیٹیاں اس پر میڈیکل سائنس پر ایمان رکھنے والے کہتے ہیں کہ میڈیکل سائنس نے تو اس پر زیادہ تفصیل بیان کر رکھی ہے کہ بچوں کی جنس پر ایکس اور وائی کرو موسم کی کیا اہمیت رکھتے ہیں اس پر کسی کو قدرت نہیں حالانکہ یہی نظریہ چودہ سو سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان کر دیا تھا یہ واقعہ سائنسی تحقیق سے بہت پہلے کا ہے جب بچوں کی پیدائش کو جانچنے کے لیے کوئی لیبرارٹی ٹیسٹ وغیرہ موجود نہیں تھے یہ علم اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے اس گروہ کے سوال پر ایک حقیقت بیان فرمائیں کہ بیٹا اور بیٹی کی پیدائش میں عورت کے بیزے اور مرد کے جرسوں میں کیا کردار آدھا کرتے ہیں صحیح بخاری میں اس سے متعلقہ حدیث کے مطابق یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کرنے کے لیے اسے سوالات پوچھے تھے جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اب ہم پوچھتے ہیں کہ عورت مرد کے پانی کی کیا حقیقت قیفیت ہے اور کیوں کبھی بیٹا پیدا ہوتا ہے اور کبھی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو مرد کا پانی گارہا اور سفید ہوتا ہے عورت کا پانی پتلا اور زردی مائل ہوتا ہے جو بھی غالب آ جائے اسی کے مطابق پیدائش ہوتی ہے اور شبیح بھی جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو حکمِ الٰہی سے اولادِ نرینہ ہوتی ہے اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو حکمِ الٰہی سے اولاد بیٹی پیدا ہوتی ہے دوسری حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر صفقت کر جاتا ہے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی سے سبق لے جاتا ہے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے یہ جواب سنتے ہی یہودیوں کے سردان میں اسلام قبول کر لیا یہ حضرت عبداللہ بن سلام تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیمانہ تعویل سن کر کلمہ شہادت پکار اٹھے اور انہوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودی برے بےوقوف لوگ ہیں انہیں میرا اسلام لانا پہلے معلوم ہو جائے گا تو وہ مجھے ملامت کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انہیں ذرا قائل کر لیجئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہودی آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسے شخص ہیں انہوں نے کہا برے بزرگ اور دانشور آدمی ہیں بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں وہ تو ہمارے سردار ہیں اور سرداروں کی اولاد میں سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر وہ مسلمان ہو جائے پھر تو تمہیں اسلام قبول کرنے میں کوئی تعمل نہیں ہوگا کہنے لگے اعوذ باللہ اعوذ باللہ وہ مسلمان ہی کیوں ہونے لگے حضرت عبداللہ بن سلام جو اب تک چھپے ہوئے تھے باہر آگئے اور زور سے کلمہ پرہا تو تمام کے تمام یہودی شور مچانے لگے یہ خود بھی برا ہے اس کے باپ دادا بھی برے تھے یہ برا نیچلے دردے کا آدمی ہے خاندانی کا مینہ ہے حضرت عبداللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا مجھے ڈر تھا یہ لوگ جھٹنانے والے ہیں ناظرین محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکیمانہ قول اور آپ کے حکیمانہ کردار سے کس طریقے سے لوگ زیر ہوتے اور کس طریقے سے ہر ایک کے سوالات کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے اور جس کو سن کر لوگ زوگ دور زوگ آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کرتے ہوئے مذہب اسلام میں داخل ہوتے ہوئے نظر آتے تھے ناظرین محترم یہ ویڈیو آپ لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اپنے دوست و احباب تک بھی پہنچائیں موسیقی موسیقی